احمد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا درس سورہ بقرہ کی آیت عمر 196 پر مشتمل ہے جو دوسرے پارے کے آٹھویں رکو کی آخری آیتیں قریبہ بندی ہے سب سے پہلے ترجمہ سمات کیجئے وَأَطِمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور پورا پورا نہ کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لئے اللہ کی رضا کے لئے فَإِنْ اُحْصِرْتُمْ لیکن اگر تمہیں روح دیا گیا فَمَسْتَئِسَرَ مِنَ الْحَدِيئِ تُجُوْ مُيَسْرُ ہو قُرْبَانِی کرو وَلَا تَحْلِقُوا اور نہ ملواؤ رؤوسکم اپنے سروں کو حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدِيُ مَحِلَّ یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنی جگہ فَمَنْ كَانَا لیکن جو شخص ہو مِنْ كُمْ تُمْ مِسَئِ مَرِيْغًا مَرِيْدِ مَار اَوْ بِهِ اَلَمْ مِرْرَأْسِهِ یا اس کو کوئی تکلیف ہو یعنی اس کے سر میں فَفِدْيَتُنْ تو پھر فِدْيَا ہے مِنْ سَيَا مِنْ روزے سے اَوْ صَدَقَ بِنْ یا صدقہ ہے اَوْ دُسُقْ یا قُرْبَانی ہے فَإِذَاءَ مِنْ تُمْ لیکن جب تمہیں امن حاصل ہو فَمَنْ تَمَتْتَعَ فِي جس شخص نے بھی فائدہ اٹھایا بِالْعُمْرَةِ عُمْرَةِ قُمْرَةِ الْحَجِّ حَجِّ کے ساتھ فَمَسْتَئِسَرَ مِنَ الْحَدِيَ تو جو مُیَسْر ہو قُرْبَانی کرو فَمَنْ لَمْ يَجِدْ لیکن جو شخص نہ پائے فَوصِيَامُ پھر روزے ہیں ثلاثتِ ایامِ تین دن کے فِي الْحَجِّ ایامِ حَجِّ وہ سب آتن وہ ساتھ ہیں اِذَا رَجَعَتُمْ جب تم واپس لوٹو تِلْكَ عَشَرَةٌ قَابِلَةٌ یہ دس روزے پورے ہیں ذَلِقَ یہ حکم لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَابِلِ وَلِلْ مَسْجِدِ حَرَامِ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کا دھر مسجد حرام کے پاس نہ ہو وَاتَّقُوا اللَّهُ اُرْدَرُوا اللَّهُ سے وَعْلَمُوا اُنْ جَانُ لُو اَنَّ اللَّهَ الشَّدِيدُ الْعِقَامِ اللَّهَ تعالیٰ صفت سزا دینے والا ہے اس سے پہلے یہ سوال ہوا تھا کہ چاند کیوں گھٹتا پڑھتا ہے تو وہاں اللہ جلل شان میں جواب دیا تھا اس لیے پیشے اسی رحوں کے شروع میں یہ تو لوگوں کے لیے اور حج کے لیے مقاتب وقررہ ہے اب یہاں میں اسی حج کا دوبارہ پھر سے کرا گیا ہے جو وہاں سوال ہوا تھا اس کے ساتھ یہ ربط ہے اب اس آیتِ قریمہ میں حج کی فرضیت کا بیان نہیں ہے وہ تو سورہ آل عمران میں ہے اللہِ اعلن ناسِ حج البیتِ من استقع علی سبیلہ البتہ حج سے متعلق کچھ احکامات کا بیان ہے اور خاص کر جب ایک آدمی نے حج عمرے کا احرام باندیا اور پھر وہ حج عمرے پر نہیں جا سکا کسی وجہ سے رک گیا تو پھر اس کا بیان ہے چونکہ پیسے صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہوا اس کا بیان چل رہا ہے تو یہ اسی کا حصہ ہے کہ سن چھے حجری میں مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں جب عمرہ کا ارادہ کیا تو حدیبیہ کے مقام پر کفارِ مکہ نے آپ کو رکھ دیا حج عمرہ ادا کرنے نہیں دیا تو اب اس طرح کی صورت پیش آ سکتی ہے تو اس لئے یہاں اسی بات کا ذکر ہے اسی بات کا بیان ہے کہ اگر کسی آدمی کو وہ حج یا عمرہ کا اس نے ارادہ کیا احرام بند ہوا لیکن اب وہ نہیں جا سکتا کسی وجہ سے رکاوٹ ہو گئی وہ رکاوٹ کوئی بھی ہو سکتے امام ابو خنیفہ ربط اللہ علیہ کے مسئلہ کی مطابق وہ بیماری بھی ہو سکتی ہے حادثہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے انسان بیمار ہو گیا وہ ایسا معذور ہو گیا اب چلنی شکتا جائے نہیں سکتا تو کیسے وہ ہر یعمرہ کرے گا اس کو احسار بولتے ہیں احسار یہاں پہ یہ لفظ استعمال ہونا فَإِلْ اُحْصِرْتُمْ لیکن اگر تم روک دیئے گئے کسی بیماری سے کسی عذر سے کسی دشمن کی وجہ سے کیونکہ تم جاؤ گے تمہاری جان جرد رہا ہے اب حج عمرہ نہیں کر سکتے تو پھر کیا حقم ہے تو پھر فرمایا فَمَسْتَيْسَلَمْتُوْمِلْحَدْ تو مسلمانوں کے ساتھ بھی اس وقت سن چھے ہجری میں یہ واقعہ ہوا تھا پھر کفار کے ساتھ جب معاہدہ ہوا کہ اب اس سال تو آپ عمرہ نہیں کریں گے اگلے سال سن سات ہجری میں آپ عمرہ نہ کریں گے تو اس وقت پھر کیا کرنا ہے تو ظاہر ہے ان کے پاس جنور بھی تھے جو اس وقت انہوں نے زبا کرنے تھے تو یہاں اللہ نے پھر حکم دیا فَمَسْتَيْسَلَمْنْحَدِئِي اب جو قرمانی تمہیں میسر ہے اس کو پیش کر دو اب یہ جو قرمانی ہے اس قرمانی کو دمِ احصار کہتی ہے سفاہی زمان میں کہ جو اپنی رمگیا تھا اس کی وجہ سے اب یہ قرمانی دیا رہا ہے تو یہ دمِ احصار ہے وجہ کہ اس کا قسم کا گفار ہے لیکن یہ قرمانی زبا کرنی ہے اور آگے اس کا بیان بھی ہے لیکن کسی کے ساتھ متعلق ایک بات اور بھی ہے فرمایا کہ اپنے سر اس وقت تک نہ ملواؤ جب تک قرمانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے جب تک قرمانی وہاں جا کے تمہیں یقین ہو جائے کہ وہ جنور اب زبا ہو گیا تو پھر تم سر ملواؤ کے احرام سے نکل سکتے ہو اس سے پہلے پہلے تم نہیں نکل سکتے اب یہاں پہ یہ تو فرمایا یہاں جو حدی کا لف استعمال ہوا ہے دو دفعہ اس حدی سے مرات وہ قربانی ہے حج یا عمرہ کے ساتھ جو حاجی یا مطمئرین لے کے جاتے ہیں اس وقت زمانے میں تو یہ جنور جواز آواز کل نہیں ہے لیکن اس زمانے میں تو جو لوگ جاتے تھے حج عمرہ کے وہ اپنے جنور ساتھ ساتھ لے کے جاتے تھے اسی سفر میں لے کی جاتے تھے تو فرمایا کہ یہ قربانی جب تک اپنی جگہ نہیں پہنچتی اس وقت تک تو اپنے سر نہ مڑاؤ یعنی احرام سے نہ دکھو تو اس لیے مسلمانوں نے پھر اس وقت جب ان کے ساتھ واحدہ ہوا تو وہ قربانیاں اپنی اسی مقام پر زبہ کر دی ہے امام اعظم ابو حلیفہ رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ یہ جو قربانی ہوگی یہ حدود حرم سے باہر نہیں ہو سکتی امام شافی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ یہاں تو اللہ نے فرمایا ہے کہ جہاں پہن جائے وہیں زبہ کر دو اس لیے جہاں بھی کسی کو روک دیا گیا کسی وجہ سے یا وہ کسی عذر کی وجہ سے آگے حج یا عمر کا سفر نہیں کر سکتا اب وہ اپنا جنور وہیں زبہ کر دے اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جو قربانی زبہ کی تھی وہ حدیبیہ کا وہ جو مقام تھا جہاں پہ وہ حرم کی حدود میں شامل تھا اس لیے یہاں مراد یہ ہے کہ حدود حرم کے اندر ہونی چاہیے حدود حرم سے باہر آپ زبہ نہیں کر سکتے تو یہ جو دو قربانی ہے یہ والی قربانی پھر سبہ کرنے کی بات پھر انسان اس احرام سے اب یہ نکل سکتا ہے اب اس کے اوپر جو پبندیاں تھی وہ ساری کی ساری پبندیاں اب ختم ہو گئی ہیں اور پھر اگلی جو بات سرمائی ہے اگر اگر یہ احرام احرام کا سر بھی کوئی تکلیف ہے کوئی زخم ہے یا جوے بغیر پڑ گئی ہیں چونکہ احرام کی حالت میں انسان ناخن کار سکتا ہے تو بال کار سکتا ہے بہت ساری عام روٹین کے کام جو وہ کرتا ہے احرام کی حالت میں نہیں کر سکتا اس صورت میں اس نے اس سے پہلے پہلے اگر تمہیں یہ ضرورت پڑ جائے بال کٹ میں پڑ جائیں تو پھر فرمایا کہ اس کا فدیہ ہے اور فدیہ کیا ہے فدیہ یہ ہے کہ یا تو روزے رکھیں تین روزے رکھیں یا پھر یہ ہے کہ صدقہ دیں شے مساکین کو کھانا کھلائے اور نسک یا کم از کم پھر ایک بکری وغیرہ مزبع کر دیں اس کو دم جنایت کہتے ہیں فقہ کی زبان میں تو قضرت قعب بن عجرہ رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے احرام مانا تھا ہنڈی پکانے کے لئے آگزل آ رہے تھے اور آپ کے سر سے جوئے وہ ریچے کر رہی تھی کیونکہ احرام کی وجہ سے وہ بار تو نہیں گٹوا سکتے تھے تو حضور نمی کریم صلی اللہ نے دیکھا اس کو فرمایا کہ تمہارے سر کے جنور تمہیں بہت ستاتے ہیں تو عرض کے حضور واقعی بہت ستاتے تو مگر میں احرام ماندہ ہوا ہے اب میں کیا کر سکتا ہوں تو حضور نے فرمایا کہ اگر سر مڑوانا ہے ایک گھیڑ یا مکری دے دو یا چھے مساکین کو صدقہ دے دو یا پھر تین دن کے روزے رکھ لو تو اس طرح پھر جو یہ حرام کی حالت میں بال وغیرہ کٹوانے پڑ جائیں کوئی اس طرح کی جنایت اس سے سرزد ہو جائے تو پھر اس کے لئے کفارے کی تین صورتیں بیانگی ہیں فرمایا کہ یا تو تین روزے رکھے یا پھر وہ چھے مساکین کو صدقہ دے یا پھر یہ ہے کہ وہ قرمانی کوئی جنور زبہ کر دے فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَا بِالْعُمْرَةِ الْحَجِ فرمایا کہ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے اور پھر جس شخص نے عمرہ کا فائدہ اٹھایا حج کے ساتھ تو پھر فرمایا کہ فَمَسْتَئِسْتَرَبْ الْحَدِي اب جو قربانی اسے میسر ہو اسے پیش کر دی اب ان الفاظ میں اللہ جللہ شانو نے عام روٹین کے حال میں عام روٹین کے جو زندگی ہے عمل کی زندگی ہے اس کا حکم میرے فرمایا کہ کوئی دشمن ششمن کا خطرہ نہیں ہے اور آدمی آرام سے حج عمرہ کر سکتا ہے اور اس صورت میں بھی اس نے یہ کیا کہ حج دی ہے اب اس حج کو عمرے کے ساتھ جمل کرنے کی دو صورت ہوتی ہے ایک صورت تو یہ کہ جب انسان نے یہاں سے جب اس نے مقاد سے بہر سے احرام باندھا اور ایک دفعہ احرام باندھا اس کے بعد اس نے جا کے عمرہ ادا کیا اور پھر احرام کھولا نہیں اسی احرام کے ساتھ پھر اس نے حج بھی ادا کر دیا تو فقہ کی زمان میں اسے حج قرآن کہتے ہیں حج عمرے کو دونوں کو ایک احرام جمع کرنا اور دوسری صورت ہے حج اور عمرے کو جمع کرنے کی وہ یہ ہے کہ آدمی نے پہلے یا مقاد سے پہلے پہلے وہ احرام باندھا ہے عمرے کا عمرہ عدا کرنے کے بعد پھر اس نے اس احرام کو کھول دیا اب دوبارہ آٹھ زلاج جائے کو اس نے پھر وہی سے دوبارہ حج کا احرام باندھا ہے تو پھر اس نے دوبارہ حج عدا کر دیا تو اب اس صورت میں اس نے تھوڑا سا فائدہ اٹھایا ہے وہاں تھوڑا انسان نے صرف حج کا احرام باندھا اور جا کے صرف حج عدا کیا یہ حج افراد کے علاقہ ہے برگی یہ تین قسم حج کی تو یہ تین صورتیں ہو سکتی ہیں اگر آدمی نے حج اور عمرے کو جمع کیا ہے کسی بھی طریقے سے خاف نے درمیان میں کھولا یا احرام نہیں کھولا اس طرح اس نے جمع کر دیا تو اللہ فرماتا ہے اب یہ شکرانے کی طور پر فمستہ اس طرح حدی اب یہ قرمانی پیش کرے گا امام عاظم حلیف ربط اللہ نے فرماتے کہ یہ جو قرمانی ہے یہ قرمانی دم شکر ہے اور اس کا حکم عام قرمانی کی طرح ہے جس طرح عام قرمانی کا گوش انسان خود کھا سکتا ہے اوروں کو دے سکتا ہے اس کا بھی حکم ہے لیکن امام شافی ربط اللہ نے فرما دیں کہ اس کا حکم عام قرمانی کی در نہیں ہے لہذا خود نہیں کھا سکتا بھارکہ یہ فرق ہے لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس قرمانی کا جنور وغیرہ نہیں یہ نہیں کر سکتا اس کا حکم فرمایا جو آدمی جس کو قرمانی نہیں وسائل نہیں تو کیا کرے فسیام وصلافت ایام حج پھر وہ دس روزے رکھے گا لیکن دس روز اس طرح تین روزے وہ ایام حج رکھے گا انہی سات ذلحجہ تین نوزے یہ ایام حج میں رکھنی ضروری ہیں وصبع تن اذا رجعتم سات روزے جب تم واپس آجاب جب انسان وطن واپس آرہا ہے یا یہ ہے کہ حج ختم ہو گیا اس کے بعد جہاں رکھنا چاہے وہ سات روزے رکھے گا تو پہلے تین وہ حج سے پہلے تین دن ہوگئے سات ذلحجہ آٹ اور سات یہ تین یہ ہوگئے سات بات میں تو یہ سونایا کہ تل کا عشر عبدالن کاملہ یہ کل دس روزے ہو گئے یہ پوری دس ہوگئے تو اب یہ اس پہ بات یہ بھی یاد رکھئے کہ تمام فقہا کی نزدیک یہ تین روزے رکھنا ایام حج میں ضروری ہے اگر کوئی اگر قرمانی نہیں روزے والا آفشر ختم ہو جائے گا پھر اس کو بھار کیف ہر صورت میں قربانی ہی دینی پڑے گی اس پر دم لازم ہو گیا ہے اب دیکھیں آگے فرمایا کہ ذالک لیمال لگم یکن اہل حاضر المسل حرام فرمایا کہ یہ حج اور عمر کو حرام میں جمع کرنا یہ جو رعایت ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو مسجد حرام کے آس پاس رہنے والے نہیں باہر سے آنے والے ہیں یہ رعایت ان کے لیے ہے کہ وہ ایک حرام میں حج بھی عدار کر سکتے ہیں خواہ وہ تمتوں کی صورت میں ہو یا قرآن کی صورت میں ہو لیکن جو افاقی ان کو بولتے ہیں افاقی لوگوں کے باہر سانے والے جو لوگ مکی ہیں وہاں کے رہائشی ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے اور یہ آسانی اللہ نے اس کیا پیدا کی ہے کہ دور طرح سے آنے والے لوگ بار بار نہیں جا سکتے خاص کا ان حالات میں تو کتنا مشکل ہوگئے حج اور عمرہ تو وہ اور صرف کس کے لیے مکہ سے باہر لوگ رہ رہے یہ ان کے لیے رہائیت ہے اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو ان احکامات کی پابندی کرو یعنی اللہ کی احکامات کی خلاف ورزی نہ ہو جائے وعلم اور اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے بڑا سخت ہے انہیں اس کے احکام کی خلاف ورزی کروگے تو پھر وہ سزا بھی دے گا ایک ہی بات کر ختم کرتے ہیں کہ یہاں میں جب اللہ نے آیت کے شروع میں حج اور عمرہ کا حکم دیا تو فرمایا کہ لِللہ حج اور عمرہ کو پورا پورا ادا کرو اللہ کے لئے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لِللہ ہونے سے یہ حج عمرہ آج کل ہمارے زمانے میں بہت ساری عبادات کے ساتھ فیشن شروع ہو گیا یہ فوٹو سیشن یہ کرنا وہ کرنا اور بہت عجیب جیب قسم کی رسمیں لوگوں نے ڈالی ہیں جب بعض ہلا بھی عمل نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے انسان کی عبادت سائے ہو جائے اور انسان کے نمود وعائش پیدا ہو جائے اس لئے فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لئے اگر ہو آج کل یہ چیز بہت جگہ رہی ہے اس سے بشرے کی ضرورت ہے اللہ جل شان کو سمجھ کر عمل کر اللہ اللہ صلی علی محمد و علی محمد کمان صلی علی رہیم و علی رہیم علی محمد اللہ مبارک ل محمد و علی محمد اللہ محمد